ایک ریاست دو خانون نا مجھول نا مجھول تو آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم سب گنہکار ہیں یہ یاد رکھیں بھائی یہاں پہ ہمیں تقریباً یہ تیسرا ہفتہ ہے اس سے پہلے پشاور میں بیٹھے تھے اور یہاں پہ تقریباً تین ہفتوں سے بیٹھے ہیں اور ایک ہفتے سے بو خرطال پہ ہیں یہ بو خرطال کے ہمپے ہمارا چیئرمن پر مختار صاحب نے تقریباً پچھلے سات دنوں سے بو خرطال میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اپنے حق کے لئے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں حق لینے کے لئے کہ بھائی ہمیں بیسک حق دیا جائے لیکن ابھی تک خیر مدب اگر دیکھا جائے تو ریاست ہماری کہتے ہیں ماں ہے لیکن ہم ہمارے ساتھ جو سوتیلی ماں والا سلوک کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ بو خرطال میں وہ گرے بھی ہیں وہ مدب دو دفعہ ہسپٹلائز ہوئے ہیں اور روز مدب ان کو دو دو ٹائم پہ ہم پہ ون ون ٹو ٹو والے آ کے ان کو ریسکیو کرتے تھے لیکن وہ بھی ہم کال کر کے بلاتے تھے اور ریاست کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں ان کو دیکھیں کہ کس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیوں بیٹھے ہیں ہم نہ حق نہ جائز تو کچھ نہیں مانگ رہے ہیں ہم تو اپنا حق مانگ رہے ہیں اپنے لئے روٹ مانگ رہے ہیں اپنے لئے صحت کے مانگ رہے ہیں اور اپنے لئے پانی مانگ رہے ہیں بچھلی مانگ رہے ہیں یہ اکیزویں صدی میں ہم مانگ رہے ہیں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ سترویں اس میں جا کے مانگ رہے ہیں یا اسی کے دھارے میں ہم مانگ رہے ہیں اکیزویں صدی میں ہم اپنا حق وہ بھی اب آ کے ہم لوگ آ کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے دیکھیں کوئی اگر ایک جانور بھی اگر راستے میں خدا نہ خاصتہ کچھ ہو جاتا ہے تو ریسکیو کے لئے پہنچ جاتے ہیں لیکن یہاں پہ انسانی جان اتنے خطرے سے گزر رہی ہے ابھی تک ریاست نے آ کے پوچھا تک نہیں ہے یہ سلوک ہمارے ساتھ کی جا رہی ہے تو ہم کیوں یہاں پہ کوئی ایسی چیز لے کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں جسے ریاست کو لگے کہ ہم ان کے خلاف بات کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ہمیں پتے پاکستان کے حالات لیکن ہم حالات سے بڑھ کے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہمیں اپنا حق دیں ہمیں کوئی ایسا پروف تو دیں کہ ہمیں پتا چلے کہ آپ ہماری ماں ہیں تو ہم کس سے مانگیں بتائیں ہمیں کہ ہم کہاں جائیں کس سے مانگیں کس سے ہم لوگ کہیں کہ آ کے پوچھیں ہم سے تو اس لئے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق ملے گا اور ہماری ماں سوتیلی صحیح لیکن پوچھیں گے کہ آپ یہاں پہ کیوں ہیں کب سے ہیں اور آپ کو جب چلیں آپ زیادہ نہیں کھانا پینہ بھائی پوچھ نہیں رہے کھانا پینہ کدر سے دیں گے مطبق کہ کدر کوئی ہیں نہیں ہیں مطبق ان کے کانوں کے مطبق اس میں تو جوہ تک نہیں رینگ رہی ہے تو آپ پوچھ رہے ہیں کھانا دے رہے ہیں آپ نے چترال کی انتظامیہ سے رابطہ کیے ہیں چترال کی انتظامیہ سے ان کو سب کو پتا ہے وہاں پہ بھی مطبق یہ چیزیں ہو رہی ہیں ادھر سے ہمیں مطبق کولیں آ رہی ہیں وہ بھی آنے کے لئے تیار ہیں تو مطبق ان کو تو پتا ہے سب کچھ مطبق ان کو پتا ہے لیکن پھر بھی مطبق کوئی کچھ نہیں کر رہے ہیں کتنے بچی ہیں آپ کی ساتھ کتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ تو خیر بہت سارے چترالی ہیں لیکن یہاں پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ وہ بھی نہ ہو مطبق اس وجہ سے ہم تھوڑے تھوڑے تقریباً پچاس ساٹھ سو بندے وہ یہاں پہ آتے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اگر مطبق اس سے زیادہ ہو گیا اب یہ کیونکہ تیسرا ہفتہ ہے اگر پھر بھی اگر ہماری ریاست نے نہ پوچھی گامر نے نہ پوچھی اس کے بعد پھر ہمارا لاحی عمل چینج ہوگا مطبق پھر آپ کو پتا ہے بچے جب بغاوت پہ اترتے ہیں تو وہ پھر ان کا پھر چینج ہو جاتا ہے ریاست سے آپ کیا اپیل کریں گے ریاست سے اپیل یہ ہے کہ کم از کم پوچھیں آئیں دیکھیں کہ یہاں پہ ان کی ریاست کا ایک ڈسٹرک کے لوگ ان کے یہاں پہ کس طرح آ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیوں بیٹھے ہوئے ہیں پوچھیں تو صحیح کہ ہم لوگ کیا مانگ رہے ہیں کوئی غلط چیز نہیں مانگ رہے ہیں ہم اپنا بیسک رائٹ مانگ رہے ہیں مطبق وہ آ کے دیکھیں ہم ریاست کو صرف یہ کہہ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اپنے جو خال ہے وہاں سے نکلیں پلیس نکل کے ادھر ادھر بھی دیکھیں اور یہاں پہ آئیں اور پوچھیں کہ ہم کیا یہاں پہ کیوں ہیں ابھی تک نہیں فیلحال ہم اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ شاید ریاست ہم سے خود رابطہ کرے گی شاید دیکھیں گے اگر نہیں ہوتا تو ہمارے پاس یہی اپشن ہے پھر ہم پریس کانفرنس کریں گے پھر اس میں سارے جو چترال کے لوگ ہیں پھر ان کو بھی ہمیں انوائٹ کرنا پڑی گا آپ کو یاد ہے اس دھماکی سے پہلے دس دن پہلے تین پولیس ٹیشنز پر اٹاک پہ تھا تین بہاں پہ بھی شہدات تھے اب یہ شہدائق سنا ہے کیا ابھی تک ایک سو پانچ پہ نمبر پہنچ گیا ہے ایک سو ساٹھ سے زیادہ لوگ اپنی زندگی کے لیے لڑ رہے ہیں اپنی ساسوں کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو بھولائے نہیں جا سکتا ابھی حال ہی میں پارلمان کا جوائنٹ سیشن ہوا ہے اس میں نہ کسی پارلمنٹیرین کے پی سے ہو یا کسی بھی صوبے سے کسی نے اس پہ آواز نہیں اٹھائی نہ یا ایجنڈا پہ تھا یہ دل پہ ان لوگوں کے جا رہی ہے جو شہید تھے وہ تو چلے گئے لیکن ان کی جو بیوائیں ہیں ان کے بچے ہیں وہ سیٹھوں کے بچے نہیں ہیں وہ مالداروں کے بچے نہیں ہیں وہ بڑے بڑے جاگرداروں کے بچے نہیں ہیں کوئی اثر سوخ نہیں ہے لیکن وہ انسان سے تو کم نہیں ہے جو امریکہ کی وار آن ٹیرر تھی اس میں سے اسی ہزار سے زیادہ پاکستانی نے قربانی لیے اپنی جان کی امریکہ کی جان کے لیے ٹھیک ہے اس وقت حالات ایسے تھے ان میں سے ساٹھ ہزار سے زیادہ لوگ کے پی کے سے تھے آج بھی اگر آپ ہمیں کہیں کے پی کے کوئی کسی پاکستانی کو ملک کے لیے ہم اپنا سر دینے کو اپنا خون دینے کو تیار ہیں لیکن کیا یہ جو ہوا پولیس لائنز میں مسجد اڑائی گئی یہ کوئی پاکستانی یا مسلمان کر سکتا تھا تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ حادثہ تھا یہ بدقسمت ہی تھی یہ ان شہیدوں کی میمری کو ان کی یاد کو ان کے دل کو یہ آزار ہے اور اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے کل کو آپ کل کو میں ہم سارے وکٹمز ہیں ہم سب پاکستانی ہیں کیا فرق ہے مالدار خون بھی لال ہوتا ہے غریب خون بھی لال ہوتا ہے تو اس لیے اور کے بھی پولیس خاص کر وہ وہ ڈیوٹی دے رہی ہے پچھلے پندرہ بیس سال سے جو پولیس کا کام نہیں ہوتا پولیس تو کمیونٹی کرتی ہے لوگوں کو دیکھتی ہے law and order رکھتی ہے ان پر کام یہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ کے پاس CTD بھی ہے بلکہ کل ایک خاص میٹنگ ہوئی سینٹ میں آپ کی جو سٹارننگ کمیٹی ہے منسٹری آف انٹیریر کی سینٹ اور محسن عزیز آپ نے میٹنگ کو لائی کہ پکی سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے اسلام بات دیتے اور سب سے یہ پوچھا کس نے یہ کیا کس نے ہے ہمیں صرف دو جواب چاہیے اور یہ آپ روکیں گے کیسے اب تک کوئی جواب نہیں ہے اور یہ چیز عوام کو کھائے جا رہی ہے مہنگائی کتھلی وہ تو لوگ چپ کر کے صبر کر رہے تھے لیکن کیا جو دنیا میں گلوبل گیم چلوئی کیلئے چین کو پیچھے کرنا ہے روس کو پیچھے کرنا ہے اس کا ہم پہ کیوں اثر ہو پرائی جنگیں ہماری سرزمین پر کیوں آتی ہیں ہم دلوں بہت آگے جانا ہے ہم نے تعلیم بڑھانی ہے ڈیویلپنٹ بڑھانی ہے سڑکے اور اسپطالے تو سڑکے تو خیر بہت بن گئی ہیں اسپطالے بننی ہے ڈیٹا میں جانا ہے انفرمیشن میں جانا ہے ڈاکٹرے بننے مطلب ہم دنیا کی غربت کی فیکٹری تو نہیں ہو سکتے نا کہ آ بیل مجھے مار جب کوئی مسئلہ ہو اس خطہ عرض پر لے آؤ کیوں یہ پوچھنے کا وقت ہے یہ سوال کا وقت ہے میں نے ابھی بھی یہ بولا میں دوبارہ بولتی ہوں کہ کمان ہماری افواج ہماری پولیس کے پاس تمام لائی انفرسمنٹ آثورٹیز کے پاس ہے کلم ہماری جنڈشیری کے پاس ہے اور کلام پارلمنٹیرینز جرنلسٹ سیول رائٹس ایکٹیبسٹ کے پاس ہے کلام کی اجازت اللہ نے بھی دی ہے وہ کلین ہے اور کلام کی اجازت آئین نے بھی دی ہے تو آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم سب گنہگار ہیں یہ یاد رکھیں آپ اپنے آپ کو مورالی گنہگار سمجھیں یا دینی طور پر لیکن اگر ان بے گناہوں کے لئے ان شہیدوں کے لئے آواز نہیں اٹھائیں گے تو یاد رکھیں یہ حال ہمارا بھی ہوگا شکریہ اپنے ڈسٹرک کے حوالے سے ہمارے آپ کے سامنے ہیں جو بینر لگے ہوئے ہیں مطالبات ہیں تقریباً پچھلے کوئی دو تین ہفتے سے ہم یہ ہم پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا حق مانگ رہے ہیں مطالبات جائز مطالبات ہیں کوئی ناجائز کوئی ہم وہ نہیں وہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی میٹرو ہمیں چاہیے یا کوئی ہمیں سٹیڈیم چاہیے یہ چیز نہیں ہے ہم صرف اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بجلی چاہیے تو ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں پر امن لوگ ہیں ہمیں اب ہمارا حق چاہیے تو ہمیں روڈ چاہیے ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے بلکل اسے سمجھے نہ ہونے کے برابر ہیں ہسپیٹل کے حالات بلکل روز بروز اب تر سے ہوتے جا رہے ہیں مطالبات بجلی ہمارا نہیں ہے تعلیم کی سہولت ہمیں نہیں ہے روڈوں کا سہولت جو ہے مطالب وہ جو پہلے سے جو انجیوز تھے انہوں نے کچھ روڈ بنائے ہوئے تھے تو ان کو بھی ابھی اکھاڑ کے جو ہم دو گھنٹے میں ہمارا جو سفر ہوتا تھا وہ ابھی چھے گھنٹے سے بھی زیادہ ہو رہا ہے ابھی ہمیں صرف یہ مطالبات ہیں حکومت وقت سے کہ ابھی تقریباً ہفتہ ہو گیا بوک ہرتال میں ہمارے یہاں پہ پیر صاحب ہیں پیر مختار صاحب ہیں تاریخ اتحضر چترال کے چیئرمن ہیں تو وہ بوک ہرتال میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کوئی بھی حکومتی نمائندہ یا کوئی بھی سیاسی بندہ یہاں پہ ہمارے پاس نہیں آئے اس چیز سے ہمیں اپیل ہے حکومت وقت سے اور آئیں ہمیں بیٹھ کے ہمارے جو جائز مطالبات ہیں ہم سے بیٹھیں ہمیں مطمئن کریں تاکہ جب تک یہ نہیں کریں گے تو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جب تک ہمارے مطالبات نہیں ماننے جائیں گے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں موسیقی